امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اس کا ایک باغ تھا اس کے کئی حصے تھے بادشاہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ میرے لئے اس ٹوکری میں بہترین اور امدہ قسم کے پھول لے آؤ مگر شرط یہ ہے کہ جس حصے میں جاؤ اور وہاں تمہیں کوئی پھل پسند نہ آئے تو دوبارہ اس حصے میں نہ آنا وہ آدمی باغ کے ایک حصے میں داخل ہوا تو وہاں اسے کوئی پھل پسند نہ آیا اسی طرح وہ ایک ایک کر کے تمام حصوں میں گئے لیکن کوئی ایک بھی پھل اس کے دل کو نہ بھایا جب وہ آخری حصے میں پہنچا تو حیرہ زدہ ہوا کیونکہ وہاں کچھ بھی نہ تھا اور وہ شرط کے مطابق واپس ان حصوں میں جاؤ بھی نہیں سکتا تھا جہاں پھل تھے مجبوراں وہ خالی ٹوکری لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا بادشاہ نے پوچھا میرے لئے کیا لائے ہو اس نے جواب دیا کچھ بھی نہیں لائے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بھاگ سے مراد انسان کی زندگی ہے اور ان حصوں سے مراد انسان کی زندگی کی آیام ہے ٹوکری سے مراد انسان کا نام آمال ہے انسان کہتے ہیں کہ میں کل سے نیک آمال شروع کروں گا اور کل سے نماز پروں گا لیکن کل کل کرتے کرتے ایک دن موت اسے اپنی آغوش میں دے لیتی ہے اور جو دن گزرتے جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے تو یہ اللہ کے پاس خالی دامن چلا جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے زمانے والے لوگ کتے نہیں ہوتے اگر کوئی آپ کو نفع نہ دے سکے تو اس وجہ سے آپ کی گالی جائز نہ ہو جائے گی آپ مضبوط ہیں آپ کو لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں کے نفسیاتی کمزور ہونے کا فائدہ اٹھاتے رہیں اور ان کو ذہنی ٹورچر کرتے رہیں کسی نے آپ سے محبت کی تھی تو اب وہ آپ سے محبت کرنے کے لیے آپ کے حکم کا پابند نہیں اگر کوئی آپ کی جتنا زباندہ نہیں ہے تو مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو تیل چھرک کر آگ لگاتے ہیں کوئی انسان اگر کسی لحاظ میں خاموش ہے تو اس کی آخری حد کو ہی نازم ہے ہو سکتا ہے ملزم آپ ہی نکلیں یہ ہر بات کا ثبوت مانگنے والی دنیا عارضی ہے آپ کی بے پناہ طاقت بے پناہ خوبصورتی بے پناہ عقل بے پناہ سلائتیں بے پناہ ہوشاریاں بے پناہ لفظ بے پناہ خوشیاں بھی عارضی ہیں اور آپ کی وہ فطرت بھی یہ دوسروں کو جینے نہیں دیتی میں کچھ اپسٹ تھا تو آج میرا دل چاہا کہ میں سورہ تہا پر ہوں اس سورہ کی پہلی آیت مجھے بہت اچھے لگتی ہے وہ آیت میں آپ کو اپنی ایمیجینیشن میں لے کر جا کر بتاتا ہوں چلیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہیں وہ اپنے گھر کے ایک کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں انہوں نے اپنی کالی کملی چہرے پر گراہ رکھی ہے اور سر گھٹنوں میں دے رکھا ہے وہ ہرٹ ہیں کہ سب لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے اور تب ہی اللہ باگ پیار سے فرماتے ہیں تاہا ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لئے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشاکت میں پرجیں جتنی بار یہ آیت اپنے موہ سے کہتا ہوں ایمیجین کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر پیار سے کہا ہوگا میرا دل اس محبت کی شدت سے لرزنے لگتا ہے اور میری آنکھیں نام ہو جاتی ہیں میں کسی کو یہ بتاؤں تو بات مکمل کرنے سے پہلے چھپ ہو جاتا ہوں کہ آگے بولا تو رونے لگ جاؤں گا شاید میرا دل اتنا چھوٹا ہے یا شاید یہ محبت اتنی خوبصورت ہے اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہتر محسوس کروانے کے لئے ان کو حضرت موسیٰ کا پورا قصہ سناتے ہیں ان کی قوم کی نافرمانیوں کا قصہ سناتے ہیں اپنے محبوب کی دل جوئی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دوسرے نبی کا پورا قصہ سنا دیا آپ ہی جب پریشان ہو کر گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھتے ہیں اور پھر سجدوں میں اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ آپ کی پکار کا جواب دیتا ہے یقین ہے نا تو کبھی نماز میں اس کو پکاری اور کبھی قرآن پر کر اپنی پکار کا جواب دیجئے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر آئے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو درود شریف کے تو کرش میں ہی ہو رہے ہیں اب اللہ سے کبھی بھی تب تک محبت نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہو جاتے کیوں؟ کیونکہ آپ کسی انسان کو تب تک آلو نہیں کر سکتے جب تک آپ کے دل میں اس کے لئے محبت نہ ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزانے کے جو طریقے بتائے ہم ان طریقوں پر تب تک عمل نہیں کر سکتے جب تک ہمارے دل میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چاہت اور طرف نہیں ہوگی اور جس کے لیے ہمارے دل میں چاہت اور طرف ہوتی ہے اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ان سے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے سو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے خوش ہوں گے تو اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنے والا کبھی بھی اللہ سے دور نہیں جا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم موزن کو سنو تو اسی طرح کو ہو جیسے وہ کہتا ہے پھر مجھ پر درود بھیجوے کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اللہ سے زیادہ کون سمجھتا ہوگا بندے کے دکھوں کو وہ خالق اپنی تخلیق کی ہر ایک نص سے واقف ہے اتنا تو مانتے ہونا اگر جانتا ہے تو پھر اس نے شراب کو حرام کیوں کیا وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کین عذیتوں سے گزرے گا پھر بھی اس نے نہیں کہا کہ تھوڑی سی پی لینا غم بھلانے کو کیوں نہیں کہا کیوں نہیں کہا اس نے کہ جب تک نکاح نہیں ہوتا تب تک کسی بھی عورت سے عارضی تعلقات بنا لینا زنا کو حرام کیوں کہہ دیا اس نے اللہ بہترین سرحانے والا ہے حسن کو لیکن اس نے غیر عورت کے جسم دیکھنا اور سرحانہ حرام کیوں کہہ دیا کیوں اس نے کہا کہ آنکھوں میں آگ بھری جائے گی کیا وہ نہیں جانتا بندے کا دل بہرانے کو بھی کچھ ہونا چاہیے تم غلط ہو کیونکہ تم نے ہمیشہ سے مادیت پرستوں کو پڑھنا اور سنا ہے تم نے کبھی آسمانی کتاب کھول ہی نہیں جب ہی تم پریشان ہوتے ہو غیر مسلموں کو کتاب میں کھول لیتے ہو اور ان کے کہے کے مطابق فیزیکل ریلیشن کو ہر مسئلہ کا حال سمجھ لیتے ہو ابھی یہ سارے طریقے آسمانے کے بعد تم وقتی سکون حاصل کر تو لیتے ہو لیکن جب ہوش میں آتے ہو تو پہلے سے زیادہ بیچین اور اندر سے کمزور اور وحشت زتا رہتے ہو کیا تم نے کبھی پریشانی یہ عالم میں قرآن کھولا ہے جو تمہیں بتائے کہ تمہارے دکھوں کا ایک بہترین حل موجود ہے جو تمہیں بتائے کہ تم بیچین اور پریشان کیوں رہتے ہو جو تمہیں بتائے کہ تم اکیلے نہیں ہو جو تمہیں بتائے کہ تمہیں اندر سے سمجھنے والی صرف ایک ذات ہے اپنے اندر یقین کو مضبوط کرو اور خالی سمجھنا کچھ نہیں ہوتا بات ماننے کی سلاحیت پیدا کرو رونا غم کرنا سسکتے رہنا رات پھرنا سونا یہ سب انسان کی فطرت کا حصہ ہیں اور رونا حق ہے تمہارا اگر رونا چاہتے ہو تو جھی بر کر رو لو اتنا رو لو کہ یہ سارے کا سارا گرب آنکھوں کے راستے سے باہر آ جائے نیند نہیں آتی رات بھر تو جاگ لو اللہ سے باتیں کر لو اتنی باتیں کر لو کہ سارے سوالات سارے الفاظ ختم ہو جائیں یہ جو بھی غم جو بھی پریشانی تمہیں تنگ کرتی ہے نا اسے ایک ہی دفعہ باہر نگال دو اسے اپنے اندر ہی دفعہ کر اپنے روح کا حصہ مت مراؤ پھر خود سے اور اللہ سے یہ وعدہ کرو کہ جس چیز کے لئے آج روئے ہو اس کے لئے پھر کبھی نہیں روگے جس چیز کی وجہ سے تم رات بر سوئے نہیں اس کا سوچ کر کبھی نہیں چاہوگے جس چیز کی وجہ سے تم لمحہ بل لمحہ طرفتے ہو اس کی طرف واپس نہیں چاہوگے اور اس بات کو یاد رکھو کہ ہر چیز میں اللہ کی رضا ہے عطا میں بھی اور قضا میں بھی موسیقی